پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ مارڈل ٹاؤن میں تمام ازلا کے سیکریٹری اطلاعات کا اجلاس مرکزی سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی نفیصہ شاہ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود ہماری قیادت کے نام ای سی ایل سے نہیں نکالے جا رہے کورٹ کی ہدایت کے باوجود آپ وہ نام ای سی ایل سے نہیں ہٹا رہے آپ نہیں ہٹا رہے لیکن اسی دنوں میں آپ نے اپنا ایک چہیتہ لیاکت جتوئی صاحب جو ای سی ایل میں ان کا نام ہے وہ انڈر انکوائری ہیں ان کو آپ نے باہر بھیج دیا ڈاکٹر نفیصہ شاہ کا کہنا تھا کہ جب حالات ناقابل برداش ہوں گے تو عوام کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے کے پی کے میں ٹھیکوں فورن فنڈنگ اور علیمہ خان کی انکوائری کا مطالبہ بھی کر دیا ایک انکوائری چل رہی ہے وہ ہے فورن فنڈنگ اور اس میں بھی کئی زیادہ سیریس الزامات ہیں کیا اس کا نیکسس بھی جو کالا دھن ہے اس سے کیوں نہ یہ پتا چلا جا رہا ہے یہ خاص انکوائریز یہ ہونی چاہیے سیکرٹری اطلاع پنجاب سید حسن مرتضی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ملک کو چھانگا مانگا بنا رکھا ہے امران خان نے پوری قوم کو مانگت بنا دیا چھانگا مانگا کی سیاست کا ہم سنتے تھے کہ چھانگا مانگا جو ہے وہ سیاست کا گھڑ بنا ہوا ہے تو اس وقت تو سمجھ نہیں آتا تھا اب اندازہ ہوا ہے کہ چھانگا مانگا ڈاکو تھے اور ان کے نام پہ جنگل تھا تو وہ چھانگا مانگا آج کے جو چھانگا مانگا ہے وہ علیمہ خان اور امران خان ہے پیپلز پارڈی رہنماؤں نے روا مالی سال کے تیسرے بجٹ پر بھی یوٹن کی پیش گوئی کر دی کیامرامین محمد عیوب کے ساتھ آقیب تنویر لاہور نیوز موسیقی